ہلو دوستو آج ہم انجیکشن پوسٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری انجیکشن مولڈنگ مشین ہے اس مولڈنگ مشین میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے نوجل پر میٹیل جام ہو جاتا ہے یا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا بیرل جام ہو جاتا ہے تو سول ہمارے یا جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ ہمارا صحیح نہیں بنتا تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا موٹر جب زیادہ لوڈ لے رہا ہو تو ہمیں اس میں یہ ہمارا جو نوزل ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیرل پر جو نوزل لگا ہے اسے نوزل اور یہ جو فلینج لگی ہوئی ہے جسے ہیڈ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا نوزل ریموو کریں گے اس میں دیکھیں گے ریموو کرنے کے بعد کہ اس میں کوئی میٹیل تو نہیں فسا ہوا ہے اگر اس میں میٹیل فسا ہوا نہیں ہے تو اس کے بعد ہم یہ سارے جتنے بولٹ لگ رہے ہیں یہ بولٹ نکالیں گے اور اس کے بعد یہ فلینج ہم الگ کر دیں گے اگر فلینج نکلنے کے بعد بھی آپ کا میٹیل اس میں بیرل نہیں موو کر پاتا ہے روٹیٹ کر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سکرو اور بیرل کے بیچ میں کوئی پارٹیکل ایسا ہے جو جم گیا ہے جیسے لوہے کا کوئی بیرل کے بیچ میں آ گیا تو ہم اس کو کیسے ریموو کریں گے آج ہم اسی کے بارے میں دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے ریموو کیا جائے گا سب سے پہلے اس نوزل میں جو ہماری تھریڈ ہے یہ لیپ ٹھینڈ پہ کھولے گا لیپ ٹھینڈ کی طرف سے کھولی ہے تو یہ کھلنے کے بعد ہمارا یہ نوزل ہمارا باہر نکلے گا یہ ہمارا نوزل آ گیا ہے باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوزل ہمارا باہر نکل گیا اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہیڈ یہ ہیڈ میں یہاں لوہا ہے یہ ہے یا نہیں اگر کوئی آرن پیسہ کچھ آ رہا ہے نکال دیجئے اگر تب بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے پھر ہمیں یہ جتنے بولٹ ہیں یہ ریموو کرنے ہوں گے ہمیں اس کے بولٹ جو ہیں یہ ریموو کرتے ہیں یہ بولٹ ہمارے سارے کے سارے ہم نے سارے بولٹ نکال دیئے اب اس کے بعد ہمارا جب بولٹ نکل جائیں گے تو اب ہمیں یہ جو ہیڈ ہے اب یہ ہیڈ نکالنا ہوگا اب ہم اس کا یہ جو ہیڈ ہے یہ ہیڈ نکالیں گے جب یہ ہیڈ آرام سے نکل جاتا ہے اگر یہاں پہ میٹی الپ بیرل میں ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے نکال دیجئے اگر آپ کا موٹر کے ٹرپ مار کے دیکھئے موٹر کو سٹارٹ کر کے دیکھئے اگر ہائیڈلک ہے تو ہائیڈلک کے موٹر کو ٹرپ مار کے دیکھئے انجیکشن کر کے دیکھئے اگر اب بھی نہیں نکل پاتا ہے تو ہم نے اب اس کے لیے یہ والا بیرل موٹر تو آپ موٹر گھنائیں گے تو وہ اپنا نکل ہی جائے گا یہ جو ہائیڈلک کا سٹم والا جو ہم نے پچھلی بار بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو اب ہم اس کا بیرل کھولیں گے یہ بیرل نکالنے کے لیے ہمیں یہ والے بولٹ نکالنے پڑیں گے سارے کے سارے پھر اس کے بعد یہ بیرل جو اوپر کا پیلا وارا پورچن ہے میں نے یہ یلو مار کسی لیے دیا جس سے ہی آپ لوگوں کے لیے آسان ہی رہے یہ لاسکتی ہے میں نے بیرل پہلے پھر اس کے لیے بیرل پھر میں نے اس کے لیے بیرل پھر میں پھر میں نے اس کا بیرل پھر میں ایسا بیرل نکالنے کے بعد میں نے ایسا رہے ایک بیرل نکال لیا اب اس کے بعد اس کرو پہ پہ جو ہمارا پھر ہم نے اس کرو راہا سے تو ہم نے سکرو رام سے نکاز سکتے ہیں کیونکہ segment کی سے اندر کی طرف لقبہ ہوتا ہے کی کے تھوڑ یہ آپ دیکھیں گے کی کا پورٹ ہے تو یہ کی اس میں چابی بھی لگی بھی ہوتی ہے جسے کی کہتے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ سکرو ہمارا بہار آ جائے گا اب ہم آرام سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بیرل میں یا اسکرو میں جہاں بھی کہیں ہماری کروڑتی اب ہم اسے سوٹ آؤ کر سکتے ہیں تو دوستوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو آج بیرل نکالنا اور ہیڈ نکالنا اور یہ آپ کا یہ ریموو کرنا نوجل آگیا ہوا آج چیز ہے یہ ہمیں انہی اسکتے میں نکالنا ہے جب ہمارا موٹر زیادہ لوڑ لے رہا ہو یا ہمارا اسکرو نہ گھنگ پا رہا ہو موٹر کے دوارہ ٹھیک ہے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی آگے دیکھتے رہیے پھر اگلی میں میں بات ہوں گا کہ اگلی بار ہمیں کیا کرنا ہے ڈانے والے